بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام دین فطرت ہے ہمارے دین میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے ہمارے نبی نے جانور کو اس کے بچے سے الگ نہ کرنے کا حکم دیا ہے آج کل بھینسوں کے بچے صرف اور صرف دودھ اور زیادہ منافق کی لالش میں بیچ دیے جاتے ہیں دوستو یہ جائز نہیں ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے آپ ویڈیو میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی کٹیاں جب وہ مشکل ایک ماں کی بھی نہیں ہیں منڈی میں فروخت کے لیے لائی گئی ہیں دوستو اس ظلم سے بچو جانور پر احسان کرنے کا بھی عجر ہے ہر جان رکھنے والی چیز پر احسان کرنے کا عجر ہے یہ میرے نبی کا حکم ہے صورت المائدہ میں اللہ پر حق فرماتے ہیں کہ گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو دوستو ایسے چھوٹے جانور کی خرید و فروخت نہ کریں کیونکہ یہ ظلم میں مدد کرنے کے مترادف ہے جب بھی جانور خریدیں تو ماں اور بچہ سات دونوں اکٹھے خریدیں اور بچوں کو ماں سے الگ نہ کریں اور کسی جانور کے موہ پر مات ماریں کیونکہ وہ موہ سے اللہ تعالی کی حمد اور تصویح بیان کرتا ہے دوستو جانوروں کے بھی حقوق ہیں کیونکہ یہ بھی جان رکھنے والی چیز ہیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کیا کریں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچیں اور ہم ماہرین سے آپ کو ان سوالات کے جواب لے کر دینے کی کوشش کریں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو مست پریس کریں بہت شکریہ 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 موسیقی